بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباد سے رضا سید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ کا آج کا جن اچھا گزرا ہوگا ناظرین آج بھی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن کی زیر قیادت جو دھرنی کی صورتحال ہے وہ سب سے اہم اور سب سے گرم سیاسی خبر رہی ہے مولانا فضل الرحمن کی قائم کردہ رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان ملاقات وقت سلسلہ بھی جاری ہے کل رات ایک اہم ملاقات اس وقت ہوئی کہ جب خصوصی طور پر چودری شجاہت حسین ملاقات کی بتایا جا رہا ہے ملاقات مولانا فضل الرحمن کی درخواست پر کی جئی اور اس ملاقات میں امکان ہے اس بات کا کہ چودری برادران کچھ قلیدی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں حکومت اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان رابطہ کاری کے حوالے سے کیا نتائج اس کے ممکنہ آ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آج ہم گفتگو کریں گے مطرمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کل عدالت کی طرف سے بیل گرانٹ ہو گئی لیکن جو کچھ کاغذی کارروائی مکمل نہ ہونے کے باعث آج شام تک جس وقت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک تک تکنیکی طور پر ان کی رہائی کا عمل مکمل نہیں ہو سکاتا وزیر آدم جناب عمران خان صاحب نے اپنی ترجمانوں کے ساتھ ابھی حال میں ایک ملاقات کی ہے جس کے اندر دھرنے کے حوالے سے جو اس وقت ملک کی عمومی صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہوئی اور اس بات پر بھی عادہ کیا گیا کہ زیادہ جارہانہ رویہ اور زبان استعمال نہیں کی جائے گی حکومتی ترجمانوں کی جانب سے اس وقت اختلاف کے حوالے سے بالخصوص مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو کہ بڑی تعداد میں اسلام آج شہر میں موجود ہیں وزیر آدم جنرام عمران خان بہت پر امید اور بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور اس کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ دو روز قبل فیول پرائسز روائز کیے گئے عام طور سے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب حکومت پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل کے وقت اگر کسی وجہ سے سیاسی دباؤں میں ہوتی ہے تو بڑھائی جانے والی قیمتوں کو ملتوی کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے پبلک پریشر سے بچنے کے لیے قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی لیکن یہ بات نوٹ کی گئی کہ اس مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی اور وہ بڑھا دی گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کسی قسم کا پبلک پریشر اپنے اوپر محسوس نہیں کر رہی یہ ایک تجزیہ تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکنے قومی اسیملی محترمان عصرط واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور رکنے قومی اسیملی سیئے جاوید حسنین صاحب اور دیگر مہمان بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے چلے جائیں گے میں سوال پہلا لے کے جا رہا ہوں نصرط واحد صاحبہ کے سامنے اور وہ یہی ہے کہ حکومت خاصی کانٹفیڈنٹ نظر آ رہی ہے تو کیا جس طرح سے آؤٹسورس کر دیا ہے حضب اختلاف کی جماعتوں نے مولانا فضلرحمن کو سیاسی محاذ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وزیراعظم جرام عمران خان صاحب نے بھی کسی کو آؤٹسورس کر دی ہیں ساری پریشانیاں جو اس دھرنے کو لے کے ممکنہ طور پر جس کا حکومت کو سامنا ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رزا صاحب آپ کے آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے دیکھیں حکومت کا کانفیڈنس میں ہونے کا اپنا ایک جواز ہے ہم الیکشن کے تھو آئے ہیں اور اس الیکشن کے تھو جس میں عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے اور کسی بہیمانی سے کسی اور طریقے سے نہیں جس طرح یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا کا کہنا کہ ایک فوجی باہر اور ایک فوجی اندر یہ ہمیں منظور نہیں ہے نیکسٹ اس میں تو فوجی تو ایکچولی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو جب اس قسم کے الیکشن سے کوئی آیا ہے تو وہ کیا کرے گا کیا وہ بہیمانی کر رہا ہوگا کیا وہ ملک میں آکے پیسہ بہار بھیج رہا ہے یا کیا وہ جو کرزہ لے رہا ہے وہ اپنے بینک اکانٹ میں ڈال رہا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے وہ ملک کے لیے پیسہ لے رہے ہیں کیونکہ ہماری اکانومی جن حالات میں تھی اس کو سٹیبل کرنے کے لیے کرز لینا بے انتہا ضروری تھا اور اس ایک سال میں تیرہ مہینوں میں اکانومی کافی حد تک سٹیبل ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم پروفٹ میں چل گئے ہر چیز میں لیکن ہم سٹیبل ہو چکے ہیں لوگوں کو سبر آ گیا اتنی پریشانی پڑی کہ ہم لوگوں کو سبر آ گیا نہیں نہیں لوگ شروع سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں کومنٹ کو ٹائم دینا ہے صحیح کہ بہت سارے مطلب اپوزیشن کے لیڈرز ظاہر اشور مچاتے رہے ہیں کہ مہنگائی 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 لیکن جب لوگوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ریزن ہے ایسی خود بہ خود مہنگائی نہیں کر دی بغیر کسی وجہ کے مہنگائی نہیں کر دی ریزن ہے اس لیے مہنگائی ہوئی ہے اور یہ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اگلا ایک سال میں جیسے شروع سے یہ بات کر رہی ہوں کہ دو سال دینے چاہیے حکومت کو یہ لوگ کہتے ہیں جی سو دین اور پھر تین مہینے اور پھر پتہ نہیں آگے وہ آپ کی دیئے ہوئے تھے وہ سو دین تین مہینے خود ہی آپ لوگوں نے دعوت دیتی دیکھیں وہ خان صاحب جو پرائم نیسٹر ہے ہمارے وہ ایکچولی کوئی نورمال آدمی نہیں ہے انسان وہ چیلنج اپنے آپ کو دیتے ہیں اور پھر اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تو پورے بائیس کروڑ پاکستانیوں کو چیلنج دیا ہوئے نہیں نہیں کوئی چیلنج نہیں دیا ہوئے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کوئی چیلنج ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے غلط ہو جو آپ مولانا کی بات کر رہے ہیں اور حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے تو حکومت کانفیڈنٹ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ان تیرہ مہینوں میں جو بھی ہم لوگوں نے سٹیپس لیے ہیں اس سے ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے کی طرح آپ قرضہ لیں دو چار چیزیں بنائیں اور اس میں اپنا حصہ رکھے اور آگے چل پڑے ہیں سید جعوید حسنین صاحب پاکستان مسلمی نواز کے رہنوما رکھنے قومی اسمبلی وہی سوال جس کو بہت خوبصورتی سے بریج کر دیا نصر دوائی صاحبہ نے کیا خان صاحب نے بھی آؤٹسورس کر دیا ہے اپنی پریشانیوں کو اور اسی لیے وہ خاصہ ایزی فیل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر آدم تو کیوں ایزی فیل کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے میرے پاس ایک پکچر پڑی ہے میں اس وقت دکھا نہیں سکتا ورنہ وہ ان کی جو کمیٹی بیٹھی تھی پرائم میسٹر کے ساتھ ان کے چہروں کا جب اتار چڑھاؤ تھا وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کا انتازہ ہو جائے گا پبلیکلی تو آپ کے چہرے پر مسکرارٹی ہوتی ہے اندر سے پوری گورنمنٹ ہل کے رہ گئی ہے مولانا فضل الرمان نے ثابت کیا ہے کہ آج سب سے بڑی سٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے اور جب بھی ان کو کسی کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے لوگوں کو اسلام آباد لے کے آئیں گے اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ گیترنگ جو اس سے پہلے دیکھی گئی تھی وہ جرنل دیال حق کے جنازے پہ دیکھی گئی تھی مولانا کی گیترنگ اس سے بہت بڑی ہے اور یہ ہر ادارے نے نوٹ بھی کیا ہے اس کو محسوس بھی کیا ہے مولانا ان لوگوں کے لے آئے ہیں اور امید ہے کہ مولانا کا جو تارگٹ ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پالیٹیشن جب ایک مطالبہ رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ پرائیم نیسٹر ریزائن ہی کر کے چلا جائے لیکن حکومتیں اس میں ہل کے رہ جاتی ہیں اور حکومتوں کو یہ فیرونیت سے نیچے آنا پڑتا ہے یہ بات میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ مولانا کے اس ایکشن کے بعد اس گورنمنٹ کے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو لیکن پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہوئے وہ آئی ایم ایف نے بڑھائی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے نہیں بڑھائی جو بجٹ دیا کہہ تھا ہم نے تو بجٹ میں کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور آئی ایم ایف نے جو کچھ ہی نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہی مہنگائی ہے وہ بھی آئی ایم ایف نہیں کیے تو حکومت پر تنقید تو نہیں بنتی اس کا مطلب یہ ہو گیا حکومت پر تنقید نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا جب انسان سرنڈر کر جائے اس کے بعد اس پہ کوئی تنقید امیر عباس صاحب موجود ہے میری بات سن لینا آپ یہ دیکھ لینا یکم نومبر سے کشمیر اور لداخ انڈیا کے صوبے بن گئے ہمارا کیا ریاکشن آیا ہے پاکستان کا کوئی ایسا ریاکشن نہیں آیا کہ کشمیریوں کو یہ یقین ہو کہ ہم ادھر چلے گئے ہیں ہمارا کام تھا ہم کشمیر کو شہرک کہتے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ تھے ہمارا سارا ائر ٹائم تو مولانا فضل الرحمن کے درنے اور اس سے جوڑی ایکٹیویٹیز پہ جا رہا ہے ہم کشمیر اور لداخ پہ کیسے بات کریں گے کیوں پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کو ایک سال سے زائد عرصہ ہو گئے ہمارے پرویز خٹک صاحب اس کے چیئرمن الیکٹ ہوئے تھے اس کا کام تھا الیکشن کی شفافیت پہ بات کرنی اس کے ٹی او آرز بنانے اس پہ جتنا الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی جو بھی ہوئے اس کے بارے میں اس کمیٹی نے کام کرنا تھا ایک سال سے زائد ہو گیا آج تک اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہو سکی اگر وہ کمیٹی فنکشنل ہو جاتی میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس امیر عباس صاحب یہ بتائیے پہلے تو خوش آمدید آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا یہ بتائیے کہ جو بزنس پروسس آؤٹسورسنگ کے اصول کے تحت ملانہ فضل رحمان کنسلٹینسی برائیویٹ لیمیٹڈ کو اپوزیشن نے اپنی پولیٹیکل ایجیٹیٹیو پولیٹیکل کیمپین آؤٹسورس کی ہے تو اس کے نتائج سے اپوزیشن کسید تک مطمئن نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اچھا اب پتہ نہیں مولانا صاحب کو ان پر تکیہ تھا ان دونوں جماعتوں پر یا ان دونوں کو مولانا صاحب پر تکیہ تھا لیکن جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ زیاؤلک صاحب کا جنازہ خیر وہ مجھے تو نہیں یاد نامہ نے دیکھا ہے یہ تیس سال پرانی بات لیکن اگر زیاؤلک صاحب کے جنازے سے بھی یہ زیادہ لوگ ہیں تو مولانا صاحب کے مطالبات تو صرف دو ہیں کوئی اتنی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ایک تو عمران خان استیفہ دے اور دوسرا ری الیکشن کروایا جائے حصیفہ کا تو میرے خیال ہے کچھ بیک برنر پر نہیں چلا گیا وہ تو اب گیا نا لیکن جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ زیاؤلک کے جنازے سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور اسلام آباد کی تاریخ میں جب سے عیوب خان نے اسلام آباد بنایا اگر آج تک اتنے لوگ کبھی نہیں آئے اس شہر کے اندر تو دو مطالبے ہیں نا اصل میں ایک مطالبہ عمران خان کا حصیفہ اور دوسرا مطالبہ ہے ری الیکشن یا ارلی الیکشن تو باقی تو ساری زیب داستان ہے تو اگر اتنے لوگ آگئے ہیں تو پھر مولانا صاحب کو تو کسی ریبر کمیٹی کی کسی مذاکراتی کمیٹی کی کسی مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اتنے لوگ اگر آگئے ہیں تو ان کے قدموں کی دھمک سے ہی حکومت گر جانی شاہیے تھی چودری صاحبان کو فون کر کے بلائے یہ ابھی کچھ سے پہلے کی اپڈیٹ ہے کہ خود انہوں نے فون کر کے بلائے ہیں اور یکم نویمبر دو نویمبر اور تین نویمبر تینوں دنوں کی جو مولانا صاحب کی سپیچ ہے کنٹینر پہ اس سپیچ کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے مولانا صاحب یو ٹن تو بہت چھوٹا ہے پورا او ٹن لگا رہا ہے مولانا صاحب جو انہوں نے ستیفے سے شروع کیا اور پھر وہ اب نیچے ٹون انہوں نے ڈی چاک سے شروع کیا وہ کہتے ہیں ڈی چاک ہی چھوٹا پڑ گیا ہمارے لی مولانا صاحب کو شاید اندازہ نہیں کہ ڈی چاک کتنا بڑا ہے یا ڈی چاک کی ایکسپینشن کتنی ہو سکتی ہے اسی ڈی چاک کے ایرئے میں کسی زمانے میں پریڈ ہوا کرتی تھی مولانا صاحب نے ڈی چاک کو صرف پارلیمنٹ کے اندر سے بیٹھ کے دیکھا ہے باہر سے نہیں دیکھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی جو شکایات ہیں اگر وہ جینمن گریوینسز ہیں ان کو ڈریس کرنا چاہیے نہیں میں تو ایکسپیک کر رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت اس دفعہ اس لیے نہیں بڑھے گی کہ مولانا صاحب پبلک کا پریشر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہ مولانا نے پیٹرول قیمت بڑھنے پر کوئی شور ڈالا نہ حکومت کو کوئی جھجک محسوس ہوئی انہوں نے بھی بڑھا دیا تو یہ کس کے لیے ہو رہی ہے سیاست پریشر تو ہے ہی نہیں بلکل ہیڈن ایجنڈا ہے آپ بھی وہاں گئے ہیں ہم بھی وہاں جا رہے ہیں ہم تصویرے کے چواکے ہیں پچاس ہزار لوگ کوئی کہہ رہے ہیں کوئی ساٹھ کہہ رہے ہیں کوئی ستر کہہ رہے ہیں کوئی اسی کہہ رہے ہیں کوئی ایک لاکھ کہہ رہا ہے مولانا صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا میں ملین مارچ کروں گا اور میں نے کئی ملین مارچ کیے ہیں ملین مارچ کرنے کی میری تاریخ ہے ملین مارچ کا مطلب ہے شاہ صاحب دس لاکھ لوگ دس لاکھ لوگوں کا مطلب ہے بیس لاکھ قدم اگر بیس لاکھ قدم اسلام آباد کی زمین پر پڑھنے شروع ہو جائے ہیں تو یہ کارزار ویسی ہل کر رہے جائے ہیں مجموع بڑا تھا میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ مجموع بڑا تھا میرے پاس ہیڈ کاؤنٹ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو پہلے دن مجموع یقیناً بڑا تھا لیکن وہ ملین مارچ تو نہیں تھا اس کو آپ لاکھوں کا مجموع نہیں کہہ سکتے لاکھوں کا مجموع یہ ہے کہ تین چار لاکھ پانچ لاکھ آپ اس کو لاکھوں کا مجموع کہتے ہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ پچاس ہزار کوئی کہہ رہا ہے کوئی اسی ہزار کہہ رہا ہے کوئی لاکھ ہزار ایک لاکھ کا مجموع کہہ رہا ہے مجموع ہے لیکن ایک تو مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انگلی کٹوا کے یہ شہیدوں میں اپنا نام شامل کرنا چاہ رہے لیکن مولانا صاحب کو جس طرح ان کی طرف سے کمک پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ سکی نہیں لیکن اگر انہوں نے پروجیکٹ آؤٹسورس کیا ہوا ہے کچھ ایسی شرائط پر جو نہ آپ کو پتائیں نہ مجھے پتائیں تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس میں تو کچھ شرائط ہو سکتا ہے پر یہ پوری ہوتی نظر بھی آ رہی ہے اگر ایسی کچھ شرائط ہی تو وہ تو پھر مولانا نے ممکنہ دور پر کیا حاصل کیا یا حاصل کرنا کے قریب پہنچیں اس کے پر بات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد وقفے کے بعد خوش آمدید جمعیت علمہ السلام کے مرکزی رینما مولانا صلی اللہ اس وقت ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر دھرنے کی مقام سے موجود ہیں مولانا صاحب السلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے دو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں میں جاننا چاہ رہا تھا ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ کے کارکنان آپ کے سپورٹر آپ کے حامی جو آپ کے ساتھ وہاں موجود ہیں اس وقت ان کا میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے انکاری ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرکزی قیادت کی طرف سے ان کو پر پابندی لگائی گئی ہے آئین کا آرٹیکل انیس اے جو ہے آزادی رائے کے حوالے سے پاکستان کے تمام شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ایسے میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قائدین کی طرف سے جمہوری کارکنوں کے جمہوری عمل کے دوران میڈیا سے گفتگو پر پابندی کیا مہینے رکھتی ہے رضی اللہ صاحب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو کارکن ہوتے ہیں وہ جماعتی نظم کے پابند ہوتے ہیں ان کی اجتماعی زندگی میں وہ انفرادی زندگی میں تو موٹی کے آزاد ہوتے ہیں لیکن اجتماعی زندگی میں وہ ہمارے نظم کے پابند ہوتے ہیں ہمارے قائدین کے طرف سے جو بھی احکامات انہیں ملتے ہیں وہ بخوشی ان پہ عمل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کیا آپ بات کر رہے ہیں آئین پاکستان اپنی جگہ مسلم ہے لیکن جمعہ ترمہ اسلام کی جو دستور ہے تو اگر کوئی بندہ ایک ایسے سرکل میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے کسی پارٹی کا پروگرام وہاں پہ جاری ہے تو وہاں پہ ہر کارکون پہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کارکون ہوتا 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 ہے کہ اس سرکل کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے جماعتی دستور کو اپنے جماعتی نظم زب کو پالو کرتا ہے اچھا اور اس میں تیسری تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے عربی میں کہا جاتا ہے لیکلی فن نرجالون کہ ہر فن کے لیے ہر فن کے لیے اپنے بندے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں برحل لیکن صحافیوں نے جو ان سے گفتگو کی وہ ایک پبلک فیڈبیک کو اکھٹا کرنے والا معاملہ تھا وہ یقینی طور پر وہ اس نویت کے سوالات نہیں تھے کہ جو آپ سے یا دیگر جو ترجمان ہیں آپ کی جماعت کے ان سے کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس معاملے سے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جلسہ گاہ میں لگ بگ کتنی تعداد ہوگی آپ کے حمیوں کی جو موجود ہے اس وقت وہاں جسمانی طور پر ہمارے جلسے میں ہمارے ازادی مارچ میں اس کو آپ جلسگاہ نہیں کیا سکتے اس کو آپ جلسہ نہیں کیا سکتے انہیں ہم نے ازادی مارچ کا نام دیا ہوا ہے ازادی مارچ کا نام جب سنا جاتا ہے تو ذہن میں جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں کا مجمع جو ہے وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے ہمارا مجمع جو ہے وہ پہلے دنوں سے جو پہلے دو دن تھے ان سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے اچھا ڈیر سارے کارکن جو ہیں وہ جو کسی وجہ سے نہ آ سکے وہ بھی آ چکے ہیں اور ڈیر سارے ایسے لوگ بھی جو ہیں جو اجتماع میں مصروف تھے ہیں تبلیجی اجتماع میں جو کے ریونڈ میں ہو رہا تھا تو وہاں سے بھی اختتامی دعا کے بعد لوگ آ چکے ہیں ہمارے مجمع میں اضافہ ہوا ہے اچھا یعنی ایسی سپیک آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجمع پہلے دن کے مقابلے میں آج اس وقت زیادہ ہے زیادہ ہے بالکل زیادہ ہے البتہ اگر چند لوگ جا بھی چکے ہیں وہ اجازت لے کے جا چکے ہیں ان کی تعداد درجنوں میں بھی نہیں ہیں کیونکہ جو بھی کارکن جاتا ہے ایک کارکن نظم کی شکل میں آئے ہیں یہ ٹولیوں کی شکل میں آئے ہیں یہ جماعتوں کی شکل میں آئے ہیں تو ہر جماعت اپنا امیر ہوتا ہے یہ یونٹوں کی شکل میں آئے ہیں مولانا صاحب ساتھ رہیے گا ہمارے تھوڑا سا وقت اور آپ کا میں لوں گا اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رینما رکن قومی اسمبلی مطرمہ نصر دوائد صاحبہ نصر دوائد صاحبہ مذاکراتی کمیٹی کافی فعل ہے اور آ رہے جا رہے ہیں استفعے کے موضوع کے اوپر کیا ہے گفتگو کیونکہ جی ایو آئی کہتی ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ٹاپ ایجنڈ آئیٹم استفعہ ہے آپ کہتے ہیں کہ استفعے پر بات نہیں ہوگی معاملہ کیسے آگے بڑھے گا پتہ نہیں معاملہ کیسے آگے بڑھے گا لیکن استفعہ نہیں ہوگا اس لیے کہ میں نے بھی جیسے پہلے آپ سے کہا کہ یہ کوئی سیلیکٹڈ حکومت نہیں ہے جو بقول ان لوگ کے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کے اب آپ کی زبان پر خود آ گیا یہ اس کو کامیابی کہنا آپ پر پوزیشن کی کامیابی نہیں ہے یہ ظاہر ہے اتنا زیادہ بولتے ہیں جیسے بلانا کہ جلسے میں گھون آواز گھون لگیا تھا ہاں یا ڈیزل کنارے لگ گئے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس سے حکومت کو اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ ہم عوام کے منڈرٹ سے آئے میں اچھا یا تو یہ ہوتا کسی چور دروازے سے آئے ہوتے تو ہم گھبراتے تو ہماری کوئی نروز ہوتی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہے آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ نہ کسی کے آگے جھکتا ہے اللہ کے سوا اللہ کے سوا دیفینٹلی اللہ کے سوا تو ہم سب یہ تصیح ضروری تھی اللہ کرے ہی ایسا جو ایسا ہی ہے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اتنے عصے سے ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں تو بہرحال ہمیں آپ کا کوششن کیا تھا میں وہ ہی نکل گیا میں دوبارہ آجاؤں آپ کی طرف کوئی ایسی بات نہیں ہے جعوید حسنین صاحب ایک خبر میں نے دیکھی ٹی وی پہ ریپورٹ دیکھی اس میں بتایا گیا کہ چودری پرویز الہی نے کہا مولانا سے کل رات کی ملاقات میں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو اپینین تھی وہ رکھی اور یہ بتایا جا رہا ہے اس ٹی وی ریپورٹ کے مطابق کہ مولانا نے اس اپینین کو انڈورس بھی کیا اپنے مخصوص انداز سے تو یہ کیا معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کی لائن اور نواز شریف صاحب کی لائن بہت زیادہ الگ ہو گئی ہے بالکل الگ نہیں ہے یہ تو بس کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ الگ ہو جائے اچھا لیکن نہیں ہوئی اور شہباز شریف شہباز شریف کا ایک چھوٹا سا انٹرویو مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان پہ دباؤ دیا تھا کہ آپ آ جائیں تو میں آپ کو پی ایم ایل کا صدر بھی آپ بن جائیں اور پرائیم نیسٹر بھی بن جائیں تو شہباز شریف نے بڑی ایک خوبصورہ سی بات کہی تھی دبائی میں ان کے ایک انٹرویو ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مشرف صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اور عاصف علی زرداری نواز شریف اور بے نظیر کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ آج بھی بھائی کے وہ اپنی پالٹکس چھوڑ دے گا لیکن زندگی کہ کسی بھی سٹیج پہ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑے گا یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکال کے رکھ دیں رائے کا اختلاف بین بھائیوں میں بھی ہوتا ہے باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے وہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر انسان مختلف ہنگل سے سوچ رہا ہوتا ہے یہ علیہ دا گل بات ہے لیکن میں نے پرویز الہی کی وہ بات نہیں سنی اگر سنتا تو میں اس کو زیادہ وضاعت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرتا باتیں ہونے دو دن پہلے پہلے تو یہ بات چلتی رہی کہ شباز شریف نہیں آئے گا شباز شریف نہیں آئے گا اس نے جمعہ کو سٹیج پہ آکے وہاں پہ خطاب ایڈریس کیا مولانا سے ملاقات کی تو اس وقت وہ باتیں دم توڑ گئیں اب اگلی بات کنٹ میں اختلاف ہے ان میں یہ ہو رہا ہے چون نواز شریف کی اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے چون کی حالت ہے ایک بھائی ان کو چھوڑ کے دوسرے معاملات کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا آج نواز شریف کو ڈسچارج کیا گیا لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ شریف میڈیکل سٹی میں ٹرانسفر نہ ہو سکے تو آج رات پھر انہوں نے صرف سے اسپتال میں ہی گزارنے ہیں صحیح یہ جو باتیں ہیں کہ نواز شریف اور شباز شریف الگ ہیں ان کی رائے الگ ہے ان کی پارٹی الگ ہے میں اس کی یہاں پہ بالکل تردید کر رہا ہوں یہ نہ آج ہے اور نہ آنے والے کل میں اچھا لیکن شاہ صاحب جمہوری جماعت میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر جو قیادت ہے ان کے اندر مختلف خیالات ہوں تو یہ ترین جمہوری کلچر کی علاوات ہے میں نے وہ بات آپ کو واضح کر دیا ہے کہ ہر انسان کی رائے اپنی ہیں صحیح ہر انسان ایک چیز کو مختلف انگل سے دیکھتے ہیں صحیح اس پہ جبل نہیں ہوتا کہ تم نے لازمان اسی انگل سے یہ اسی انگل سے دیکھنا ہے یہ نہیں ہو سکتا اچھا لیکن یہ بات کہ آپ کہیں کہ نواز شریف اور شباز شریف ڈیوائیڈ ہو جائیں گے مسلم لیگ نون ڈیوائیڈ ہو جائے گی یہ مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا اچھا امیر عباس صاحب ایک سٹیٹمنٹ آج میری نظر سے گزرا رحمان ملک صاحب کا جو کہ پاکستان پیس پائٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اس وقت بھی سینٹ میں چیرمن ہیں وہ سٹیننگ کمیٹی کے انٹیریئر کی اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ جس طریقے سے یا جس انداز سے یا جس طریقے کار کے تحت مہترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا ہے زبانت پر رہے دی گئی ہے این اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب اور مہترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی فوری طور پر ریلیف فرام کیا جائے تو یہ پیپس پارٹی کی طرف سے اوفیشلی یہ مطالبہ سامنے آ گیا مولانا فضل الرحمان کی جو ترجیحات ہیں کیا اس میں پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کی مرکزی قیادت کو آسانیہ فرام کروانا بھی شامل ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ بلاول ان کو چھوڑ کے اور اچھ شریف ہیں بلاول نے اس کے بعد مظفر کر جانا ہے بلاول ملتان میں بلاول نو نویمبر کو واپس آئیں گے مولانا کو یہاں پہ ایک طرح سے وہ نرغہ آدھاں میں چھوڑ کے اور وہاں پہ چلے گئے ہیں حکومت تو ظاہری بات ہے ان کے لئے تو دشمنی ہے نا ادھر سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں غائب ہیں آہ کنٹینر سے جسمانی طور پہ غیر حاضر ہیں جسمانی طور پہ پتہ نہیں اب روحانی طور پہ وہ کیونکہ ان کے روحانی معاملات جو شاہ صاحب فرما رہے تھے اس پہ بھی کہنا کہ وہ ادھر بھی ان کے ہیں ہمدردیاں ادھر بھی ہمدردیاں تو یہ کارا صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے جی کہ جس طرح کا علاج نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے اسی طرح کا علاج زرداری صاحب کو دیا جائے اچھا بلاول صاحب نے آج پونے بارہ بجے ایک ٹویٹ کی کہ زرداری صاحب کے جو پرسنل ان کے جو فیزیشن ہیں ان تک ایکسس نہیں دی جاری اگر نہیں دی جاری تو یہ انتہائی ظالمانہ قسم کا کام ہے اس حکومت کا اور اس میں دینے میں کبھات کیا ہے اس میں کیا حرج ہے ایک چھوڑ گے اگر وہ پچاس ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاکٹرز چاہی ہیں تو آپ لانے ان کو اگر گرمنٹ کے پاس اویلیبل ہے تو گرمنٹ پروائیڈ کرے اگر ان کے اپنے ڈاکٹرز ازادی مالج ہیں تو پھر آئیں گے بھی ان کے خرچے پہ ان کے خرچے پہ آئیں گے آپ ایکسس دیں اس میں کیا حرج ہے تو اور اگر بلاول غلط بیانی کر رہے ہیں بلاول اگر کوئی شہست کر رہے ہیں اپنے والد کی بیماری میں میں نہیں کہہ رہا ہوں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ یہ صبح سے خاموش کیوں ہیں حکومت ان کو چاہیے تھا ریبرٹل دیتے اور ریپورٹس دکھاتے کہ یہ ریپورٹس ہے زرداری صاحب کی پیمز آسپیٹل کی فلا فلا ریپورٹس ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نو کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو کسی اور ڈاکٹر کی یہ مالج کی ضرورت ہے ان کی طرف سے خاموش کی ہے تو پھر بلاول صاحب کی شکایت صحیح سمجھ جائے گی چونکہ آپ کے ساتھ موجود ہیں جیو آئی فے کے ہمارے آنڈربل میمبر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ موسمی بیماریوں کی وجہ سے ان کے دھرنے کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اچھا مولانا صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں جی 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 امیر عباس صاحب خاص طور پر آپ سے مخاطب ہیں اس باب جی امیر عباس صاحب بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہیں نوے سے زائد لوگ پیمز آسپیٹل میں کل سے اب تک پہنچ چکے ہیں جو دھرنے کے شرکات ہیں جو دھرنے کے شرکات ہیں نوے سے زائد لوگ ایمرجنسی میں لائے گئے جو جنہیں بخار کی بھی شکایت ہے دیری بات ہے بہار جب آپ اوپن ہوتے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے اسلام آباد میں رات ایک ایک رکن کیا تو شاید انتقال بھی ہوا نماز جنازہ ہوئی ان کی رپٹی کمیشنر صاحب نے تصاویر اس کی شیر کی تھی تو رات گیرہ بجے کے بعد اسلام آباد میں تھنڈ چونکہ اب خونکے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور مزید پانچ سات روز کے بعد یہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی بلکل آج تو بارش کا امکان بھی ہے آج رات بھر بارش ہوگی اسلام آباد میں تو اس سے ظاہری بات ہے یہ رضا صاحب بھی افواہیں ہیں نہیں بارش تو افواہ نہیں ہے مولانا صاحب بارش تو پریڈکشن نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ امرجنسی میں پانچ لوگ لائے گئے یہ وہ ہے بارش کی حوالے سے میں نوے کہہ رہا ہوں جی پانچ نہیں کہہ رہا ہمارے کارکنوں سے ابھی حلف لیا گیا انہوں نے کہا گولیاں برزیں گی تب بھی ہم بیٹے رہے نہیں نہیں اللہ نہ کریں کہ ایسی صورت کوئی نہیں کہہ رہا مولانا صاحب دیکھیں بیماری تو مجھے بھی اس وقت اب بوسم تبدیل ہو رہا ہے تو مجھے بھی گلے میں کوئی خراج شروع ہو سکتی ہے رضا سید صاحب کو بھی بخار ہو سکتا ہے نہیں تو گلے تو گلے کی خراج کی وجہ سے ہم اتنے بڑے وہ طالبے سے تو دصوردار نہیں ہو سکتے نہیں 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 وہ مولانا صاحب میرے خیال ہے امیر ابباس خالی سطن ہیومن انگل پہ بات کر رہی ہے موسم چونکہ اب شدت اس میں دیکھیں جو عمران خان صاحب کا تھا وہ شروع تھا چودہ اگست دو ہزار چودہ کو جہاں سے اگست آپ کو پتا ہے بڑا حبس کا موسم ہوتا ہے پنجاب کے اندر تو اگست چونکہ اب جانتے ہیں اگست پنجاب میں حبس ہوتا ہے تو ان کو تھنڈ جب یہاں پہ لگنا شروع ہوئی تو پھر ان کا دھرنا ویزیلہ پیڑ دیئے گیا تھا تو یہ اتفاق سے آئی تھنڈ کے دنوں میں نہیں عمران خان صاحب کو تو لانچ کرنے میں بھی کئی سال لگیں کئی سال کی محنت شامل ہے کہ انہیں لانچ کیا گیا یہاں پہ بیرونی ایجنڈے کے تکمیل کے لیے وہ الگ بات ہے ہماری الگ بات ہے اور ان کے کارکنوں کا جو سٹیمنا ہے ہمارے کارکنوں کا جو سٹیمنا ہے ان کے جو لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے اور کس بنیاد پہ لائے گئے تھے کس نام پہ لائے گئے تھے وہ تو سلیم بھئی ویکنڈیس کی بھی ایک ریپورٹ ہے مولانا صاحب آپ نے لانچ کا لفظ استعمال کیا ہے اس پہ نسرت وائد صاحبہ جو ہیں وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی ہیں میرا خیال ہے آپ نے کوئی موقع فران کیا تو ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں یہ احساس ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس بندے کو سالوں محنت کے بعد لانچ کیا گئے ان کا اٹھانا آسان کام نہیں لیکن ہم عوام کی طاقت پر انہیں ہٹا دیں گے ان سے استفاہ لیں گے لیکن ان لوگوں کو عوامی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اندازہ ہونا چاہیے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے عوام جب نکلتی ہے تو یہی طاقت کا اندازہ اس کے بارے میں خان صاحب دوہزہ چودہ درنے کی جو تقریریں ہیں عوامی طاقت کی وہ سن لیا کرے تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ عوامی طاقت کیا ہوتی ہے ایک تجویز کسی نے دی تھی سوشل میڈیا پر تھوڑی سی نیم سنجیدہ تجویز ہے لیکن میں پھر بھی دور آؤں گا آپ کے سامنے خان صاحب کی جو دوہزہ چودہ کے درنے کی تقریر ہیں اس کو اگر آپ اپنے درنے میں اس کا پلے بیک چلانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی لوگوں کے لئے خاصا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوگا غور کیجئے گا اس کے اوپر نہیں ہم اپنے اپنی فضاء کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے ایک پرنور فضاء بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ ذکر ہوتے ہیں جہاں پہ عذکار ہوتی ہیں جہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ تحجد پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اس فضاء کو ہم دوہزار چودہ کے درنے کا جو ساند سسٹم پٹکا تو آج رات میں جو بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے وفاقی دارالحکومت میں اور یہ ویدر کی اپلیکیشن آپ کسی بھی موبائل فون میں کھول کے دیکھ لیجے تو آج رات سے لے کے اور کل شام تک مسلسل بارش دکھائی دے رہی ہے تو اس حوالے سے کوئی خصوصی بندوبست کیا ہے آپ نے لوگوں کے لئے ویسے آپ کو پتا کہ دنیا میں مسلوی بارش متعارف ہو چکی ہے تو کہیں یہ حکومت کے سازش تو نہیں ہمارے شروعہ کو احساس ہے انہیں ہم نے آج صبح سے جو ہے انہیں احساس دلایا ہے ان کی اطلاع ہم نے دی ہیں ابھی تو ہم نے حلت کیا ہے ان سے کہ ہم بارش میں بھی بیٹے رہیں گے ہمارے کارکن تو مولانا صاحب پہ چار خودکش حملے ہو چکے ہیں وہاں پہ ہمارے درجلوں کارکن شہید بھی ہوئے تب بھی ہمارے کارکنوں نے میدان نہیں چوڑا وہاں پہ انہوں نے سنبھالا سب کچھ تو یہاں بارش سے باگ جائیں گے ہمارے کارکن کیا یہ دنیا نہیں جانتی ہمارے کارکنوں کو آج ہمارے انصار اسلام کے چرچے بینل قومی میڈیا پہ ہیں وہ بھی تصنیم کر چکے ہیں کہ ایسی منظم فورس اور ایسی پرازم فورس جو ہے وہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے اور پھر بھی یہ لوگ بارش سے ہمیں ڈرارہ ہیں نہیں نہیں قطع نہیں بلکل نہیں ڈرارانے والی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی جو مقصد تھا اور امیر عباس صاحب کو بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ خالصتا ہیومن گراؤنڈز پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان ہیں کھلے آسمان کے نیچے ہیں سردیوں کا موسم ہے بارش پڑھنے جا رہی ہے تو اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے اتیاط ہونی چاہیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ناظرین ایک مختصر وفق بعد وقف کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کی رکنے قومی اسملی مطرمہ نسرت وائد صاحبہ پیک اور کلائمیکس آ گیا ہے آنا باقی ہے مولانا نے اب تک کیا حاصل کیا دیکھیں پیک تو گزر گیا ہے اچھا کیونکہ جو پہلا دوسرا دن تھا تیسرا دن تھا تب ان کا پیک تھا تب بہت زیادہ زور سے ہو رہا تھا تو اس میں آپ لوگ گھبرائے ہوئے تھے زیادہ ہم تو بالکل کبھی بھی نہیں گھبرائے نہ پہلے دن نہ آپ سب سے بڑا بینفٹ جو مولانا صاحب کو ہوا ہے وہ ہیرو بن گئے اچھا وہ جو اتنے عرصے سے لائم لائٹ میں نہیں تھے کوئی ان کو پوچھنے ہی رہا تھا کوئی ان کو بلانی رہا تھا ان کے لوگ کسی ٹاک شو میں ہی نظر آ رہے تھے وہ اچانک بہت بڑے ہیرو بن گئے مولانا صاحب نوٹ کیجئے گا حکومتی ترجمان کی طرف سے انڈورسمنٹس آ رہی ہیں مولانا کی اچیومنٹس کی جی جاری رکھیے دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو پیک کر رہا ہے تیسرا یہ کہ انڈیا یہ تو بہت بڑی کام ہے ابھی اچھا ایز ایف مطلب کہ وہ انڈیا کے شہری ہیں پاکستان کے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے بینفٹ کے لیے کھیل رہے ہیں کشمی رشو پیچھے چلا گیا اور مولانا سامنے آ گیا پھر دو ارب روپے یا ڈالر یہ کما چکے ہیں روپے اور ڈالر میں تو ایک سو ساٹھ کا فرق ہے ہاں پتہ نہیں اب کیا ہے مجھے ایک سیکلی نہیں پتا لیکن بہرحال بہت زیادہ پیسے کما چکے ہیں پھر اس کے بعد وہ دونوں پارٹیز نے مل کے ان کو اپنا ایز ای لیٹر بنا دیا ہے ان کے ہیرو بن گئے ہیں ساری نگوزیشن ان کی طرف سے ہو رہی ہے وہ بیک برنر میں چلے گئے ہیں وہاں پیچھے حکومت کے ساتھ نگوزیشن کر رہے ہیں اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں اور مولانا صاحب پتہ نہیں کس طرخم خانی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا کرلوں گا کوئی استفعہ نہیں ملے گا ان کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی یہ خود بھی خوار ہوں گے اور ان کے کارکن بھی خوار ہوں گے یہ میں بلکل پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ مولانا کا دھرنا ان کو آزادی سے آنے لیے جائے یہ بھی تو ممکن ہے کہ استفعہ مولانا کا اوبجیکٹیو ہوئی نا نہیں لیکن زور تو دے رہے ہیں آج تک زور دے رہے ہیں کہ جی استفعہ دیں استفعہ دیں اور اس کے بعد قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو یہ بلکل کوئی انجان اب یہ فرمائیے کہ استفعہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے نہیں ہے اس سے ہٹ کے سوال میرا کیا ہوگی وہ صورتحال جس میں آپ کہیں گے مولانا کامیاب ہو گئے اور کیا ہوگی وہ صورتحال جس میں آپ کہیں گے کہ مولانا کامیاب نہیں ہو سکے مولانا نے اپنا میسیج بہت کلیر لیا ہے آپ کے ذہن میں ہماری بہن جو بات کر رہی تھی کہ وہ لائم لائٹ میں آ گئے ہیں یہ ہو گئے مولانا اس قد کے نہیں ہیں مولانا کا قدس سے بہت بڑا ہے مولانا یہی مولانا تھے جس کو دوہزار دو کے الیکشن میں عمران خان نے ووٹ دیا تھا وزارت عظمہ کے لیے وہی مولانا فضل الرمان ہے آج کوئی مولانا فضل الرمان تبدیل ہو گئے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں اگر یہ لوگ عوام کے ووٹوں سے جیت کے آتے تو جو کمیٹی پارلیمنٹ میں بنی تھی وزیراعظم نے اس کا اعلان کیا تھا پوری تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا آج تک وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر چکی ہوتی تھی کیا وجہ آتے ہیں کہ ایک سال میں اس کمیٹی کے ایک میٹنگ بھی نہیں ہو سکی پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن تھے ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں عوام نے سیلیکٹ کیا ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم عدادوں سے زیادہ عوام کی عدالت میں جانے کو پریفرنس دیتے ہیں ہم عوام کی عدالت میں کل بھی گہتے ہیں آج بھی جائیں گے آندہ جب تک زندگی ہے عوام کی عدالتوں میں جانا ہے آپ لوگوں نے جو عوام کا حشر کی ہے آپ نے جس کی مہگائی کی ہے جس حق تک لوگوں کا آج بھی لی ایک بات آپ دکتے ہیں کہ آپ گبرائیں نہیں گبرائیں نہیں وہ تو قبر میں بھی گبراتے رہیں جو عام آدمی کا آپ لوگ حشر کر رہے ہیں مولانا دولتر کمیشن تھا مولانا بہت بڑے قد کا پالیٹیشن ہے وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اس میں کوئی رائے براہر شک کی بات نہیں ہے اور ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا آپ نے کشمیر کے نام پہ کونسی توپ چلائی ہے ہم کیا توپ چلائی ہے آپ کے دور میں انٹرنیشن میڈیا میں ہم سامنے جس طرح بات کے یو ایم میں کیا یو ایم میں توپ چلائی ہے کیوں نہیں جانا کہ وہ کشمیر کا کشمیر مولانا سلیم اللہ سب سے لیں مولانا سب میں بہت سنگی بہت سوالی تاریخ پہ ہے مولانا سب فرمائی ہے لڑائی ہوگی ان کی نظریں انٹرنیشنل ایشیوز پہ ہیں ان کی نظریں پیرونی دنیا پہ ہیں ان کو اپنی عوام جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے بلکہ نظر آرہی ہے بوکی مر رہے ہیں ہمارے عوام اعتجاج پہ ہیں ایک مولانا فضل احوان اعتجاج پہ نہیں ہے ایک اپوزشن جماعتیں اعتجاج پہ نہیں ہیں آپ کا تاجر طبقہ اعتجاج پہ ہے آپ کے تمام جو بھی شبائل زندگی سب موالے لوگ ہیں وہ اعتجاج پہ ہیں ان کو اپنی عوام نظر نہیں آرہی ہیں ان کو انڈیا کے میڈیا نظر آرہی ہیں چونہ نظر آئے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ اب ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان کے طور میں کشمیر ان کے ہاتھ سے چلا ہیا ان کا بھی جو کشمیر کا نظر وہ اسی نکل گیا کہ یہاں پہ ایک سوہ میں آدمی کا رکھا ہوں کال چودہ میں تو عمران صاحب کہتا تھا کہ مجھے پانچ ہزار لوگ کہتے ہیں گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا آج تو اتنے آزاروں لوگوں نے کہا ہے اور وہ اسیفے کا نام نہیں لیتے آپ بھی بہت بڑے بڑے چودہ کا اور آج نواز پڑی بخواہ جاتے ہیں انہوں نے ریڈی میڈ لیڈر لیا کے یہاں پہ بٹھا دیا ہیں جن کو آگے پیچھے کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ بازیستان کیسے تباہ کرنا ہے ملانے صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ کل تک معاملات تیہ ہو جائیں گے اور دھرنا سمیٹھ دیا جائے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے بھائی ان لوگوں کی گورنمنٹ پہ کل تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا یعنی آپ اس بات کی تذدیک کر رہے ہیں کہ کل دھرنا ختم ہو سکتا ہے نہیں میں نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ خدرائے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کی اپنی مرضی نہیں ہے جو یہاں پہ بیٹے ہیں ان لوگوں کا راج کہا جائے کہ اب لوگ چلے جائیں یہ لوگ چلے جائیں گے اچھا ٹھیک ہے امیر عباس صاحب یعنی ان لوگ یہاں تک تو ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ مولانا صاحب جو آج احتجاج پر بیٹے ہیں جو آج اتنا بڑا مجموع لے کر آئے ہیں اب رضا صاحب میں بتاؤں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ چیزیں ایس ہیں جو پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے امیر عباس صاحب اوپر تاریخ تو لکھے گی کچھ نہ کچھ آپ کا کیا خیال ہے کن الفاظ میں کمپیریزن کیا جائے گا ہمارے پاس آخری ایک منٹ ہے جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے مولانا صاحب یہ امیر عباس صاحب کا تجزیہ سنیے گا میرا خیال ہے کہ آنے والی جو تاریخ ہے اور جو آنے والا مورخ ہے وہ اس سے زیادہ عمران خان کی کارگردگی پر سوال اٹھائے گا اچھا کہ جس عمران خان نے 23 سال ایک سٹرگل کی اور قوم کو ایک ویجن دیا کہ میں یہ کروں گا اور میں وہ کر دوں گا ویجن بھی دیا امید بھی دی امید بھی دی اس عمران خان نے اس قوم کے ساتھ ہاتھ کیا ہے یا اس قوم نے اس عمران خان نے اس قوم کو واقعی اس منزل تک پہنچایا یہ دھرنے وغیرہ یہ سب کچھ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا سب فضل ہو جائے گا لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک اور کوئی سیاسی اداکار آگیا اس ملک میں جس نے ہمیں سیاسی اداکاری کے ذریعے سے ورگل آیا اور اس کے بعد اس نے ہمیں کچھ دیا یا نہیں یہ اصل سوال ہے یہ مولانا صاحب کا دھرنہ بھی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا اپوزیشن بھی فیڈ آؤٹ ہو جائے گی اگر یہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں اگر یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوتا یقین کریں تو یہ جتنے لوگ آج مولانا صاحب لے کر آئے ہیں اس کا ون ففت بھی مولانا صاحب لے کر نہیں آسکتے تھے اتنا لوگوں میں شعور ہے اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو چونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو بہت سارے لوگ ایسے مجید عظامی کہا کرتے تھے کہ اگر ایک کوئی لیٹر ٹو ایڈیٹر آئے نا تو اس کا مطلب ہے ایک ہزار لوگوں نے سوچا ہے اور ایک بندے نے خط لکھا ہے ایڈیٹر کو تو اگر یہ پچاس ہزار لوگ بھی نکلیں تو اس کا مطلب ہے پیچھے پانچ سات لاکھ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم نکلیں اس حکومت کے خلاف تو پچاس ہزار لوگ نکلیں تو اس حکومت کو یہ دیکھنا ہے یہ لوگ نومل لوگ نہیں ہیں گلیوں کے لوگ نہیں ہیں یہ عام عوام نہیں ہیں ٹیلیور کوئی سٹریٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے مدرستے کے لوگ بھی ہیں تو پاکستان بلکل پاکستان لیکن وہ خضر الرحمن کی بات مانیں گے وہ مولانا کی بات مانیں گے یہ عام عوام عوامی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے عوامی مفادات کا تحفظ کرنا ملکی معیشت کو سمال کے رکھنا اور ملک میں امن و امان کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو بیرونی چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزمہ ہونا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس حوالے سے تمام تر رسپونسیبیلٹی خان صاحب کی حکومت کے اوپر ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے انشاءاللہ کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے میں مانانے گرامی کے بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ناظرین کے لیے نکالا اپنا بہت خیال لکھئے گا اور خاص طور پر جو دھرنے میں موجود ہیں ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہیں کیونکہ آج رات اسلامباد میں سخت بارش اور سخت سردی کا امکان موجود ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا جی پاکستان کے لیے جی پاکستان کے لیے